موسیقی عزیز دوستوں سلام علیکم نمستے ست سریع کال جے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں یورپ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی تھی کچھ بہت بڑی بریکنگ نیوز کہہ لیں یا بڑی نیوز کہہ لیں بیلجیم کے حوالے سے ہیں جرمنی سویڈن کے حوالے سے ہیں انگلینڈ اور فرانس کے حوالے سے ہیں اس سے پہلے میں جنرلی یورپ کے آپ کے سامنے سیٹیوشن رکھوں گا کہ یورپ میں انفلیشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ابھی یورپین یونین نے امریکہ کو شکوا کیا ہے کہ امریکہ نے رشیا یوکرین وار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انرجی پرائسیز ڈبل کر دی ہیں گیس اور الیکٹریسٹی کی انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈبل ہو گئی ہیں اور اوپیک نے بھی گیس پیٹرول کی پروڈکشن کم کر دی ہے کیونکہ جب آپ کی کھپت زیادہ ہوگی سردیاں ہیں مورو لیس یورپ امریکہ نورت ایشیا اور دیگر جگہوں پہ تو سردیوں میں ظاہرے انرجی ریسورسز کی کھپت زیادہ ہوتی ہے تو کھپت زیادہ ہو اور پروڈکشن آپ کم کر دیں تو پرائسیز شوٹ کرتی ہیں اس کا افیکٹ بہت پڑھ رہا ہے امریکہ خاص طور پر اس سیچیوشن کو بہت ہی گلت طریقے سے کھیل رہا ہے یورپ میں انفلیشن کا حال بہت خراب ہے یورپین یونین کی جو ہماری ایک یورپین دیکھیں یورپین یونین ہے نا ایک تو یورپ ہے یورپ ہے نا وہ ایک کانٹیننٹ ہے جس میں ترکی سے لے کے انگلینڈ تک کے سارے کنٹریز ہیں لیکن ضرور نہیں کہ وہ سارے کنٹریز یورپین یونین کے میمبر ہوں یورپین یونین ایک پولیٹیکل الائنس ہے جو شروعات ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ بار کے بعد فرانس اور جرمنی نے آئرن اور کول کی ٹریڈنگ کے لیے ایک الائنس بنایا تھا بعد میں انہوں نے اس کو بڑا کیا اس میں بیلجیم ہولینڈ اور لکسنبر گائے اور پھر اس کو یورپین یونین بنایا گیا جس میں انگلینڈ، اٹیلی، سپین، پورٹوگل، دینمارک دوسرے کنٹری آئے اور پھر یہ بڑھتے 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 آج میرا خیال ہے ستائیس میمبر کنٹریز ہیں اس کے جس میں اسٹ یورپ کے کنٹریز ہنگری، جیک ریپپبلک، سلوویک ریپپبلک، پولین، رومانیا اس طرح سلووینیا بھی ہے شاید پھر اس طرح انگلینڈ بھی تھا ایک زمانے میں لیکن اب لاسٹ یر سے انگلینڈ نے بریکزٹ کر کے یورپین یونین چھوڑ دی ہے لیکن اس میں سویڈزیلین بھی یورپین یونین کا کبھی ممبر نہیں رہا سویڈزیلین نے ایک لوز کانٹریکٹ رکھا ہے یورپین یونین سے جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس نے بورڈر ریلیکس رکھے ہیں لیکن بورڈر بالکل ختم نہیں کر دیے اس میں ریلیکس رکھے ہیں اور کافی انہوں نے لوز ایگریمنٹ رکھا ہے کیونکہ سویڈزیلین آفٹر آل یورپین یونین کے سارے کنٹریز سے گھیرا ہوا ہے سیوڈزلین بیچ میں ہے اس کے ایک بورڈر اٹیلی سے لگتا ہے ایک آسٹریا سے لگتا ہے ایک جرمنی سے لگتا ہے ایک فرانس سے لگتا ہے تو وہ سارے یورپین یونین کے ممبر ہیں تو یورپین یونین کے پھر مین ہیں وہ تین انسٹیٹوشنز ہیں ایک ہے یورپین پارلیمنٹ جس کا ہیڈ آفیس برسلز میں ہے بیلجیم میں اس کا بیوروٹک آفیس ہے جو وہ لکسنبرگ میں ہے اور اس کا جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے وہ فرانس کے شہر سٹراسبرگ میں ہوتا ہے تو مہینے میں ایک ہفتہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے جو کہ سٹراسبرگ فرانس میں ہوتا ہے ایک ہفتہ جو میمبر آف پارلیمنٹ سے وہ اپنی اپنی کنسٹیٹوینسی میں جاتے ہیں اور دو ہفتے برسلز بیلجیم میں ہوتے ہیں جہاں پہ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگز اور دوسری جو پارلیمنٹری گروپس ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ان کی میٹنگ اور فورین ڈیلیگیشن سے میٹنگ وہ سب برسلز میں ہوتی ہے یورپین پارلیمنٹ کوئی بھی لو پاس کر کے آگے بھیجتا ہے یورپین کانسل کمیشن کو یورپین کمیشن ایک بیوروٹک پورا انسٹیٹیوشن ہے جس میں ہر میمبر ملک کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو انٹیلیکچولز ہیں وہ اس میں بیٹھتے ہیں اور اس پارلیمنٹ کے جو بل آتے ہیں اس پہ سارا ورکنگ کر کے پھر اس کو بھیجا جاتا ہے یورپین کانسل آف یونین اب کانسل آف یونین کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پارلیمنٹ نے کوئی ٹریٹ کے حوالے سے کوئی بل پاس کیا ہے تو وہ کانسل آف یونین کو بھیجا جاتا ہے جہاں پہ سارے میمبر کنٹری کا ٹریٹ منسٹر جو ہیں وہ میٹنگ کرتے ہیں اور اس پہ فیصلہ کرتے ہیں ایک مثال ہے کہ کوئی فیصلہ انڈیا کے حوالے سے ہے اور انڈیا کے ٹریٹ کے حوالے سے تو جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریٹ کے منسٹرز ہیں ان سارے کانٹریز کے وہ پھر کانسل آف یونین میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرتے ہیں کوئی عراق پہ ہم لے کا ہے تو وہ پھر سارے فورن منسٹر بیٹھتے ہیں اور اس پہ تو یہ تین مین پالیسی میکنگز ہیں تو یورپین کمیشن کی جو ہماری کرسٹین لگارڈ ہیں کرسٹین لگارڈ ہے نا وہ پریسیڈنٹ آف یورپین سینٹرل بینک ہیں کیونکہ ایک بینک بھی ہے سے یورپ کا سینٹرل بینک یورو کرنسی جب آئی تو وہ اسی سینٹرل بینک کی ضرورت پڑی جو ان سارے ملکوں کی تو جو کرسٹین ہے جو ہماری پریسیڈنٹ ہے یورپین سینٹرل بینک کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آکٹوبر میں انفلیشن پیک پہ چلا جائے گا اب وہ کہہ رہی ہیں کہ آکٹوبر میں بھی پیک پہ نہیں گیا ابھی تو پیک آنے والا ہے یعنی ہمارے چیخیں ابھی سے نکلی ہوئی ہیں کیونکہ آفٹر آل انگلینڈ یورپ انگلینڈ کا یورپ سے بھی زیادہ حال خراب ہے کیونکہ بریکزٹ کے بعد انگلینڈ کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں ہماری نائنٹی پرسن انگلینڈ کی جو ٹریڈنگ ہے نا وہ یورپ سے ہوتی تھی جو روز کی ضروریات ہیں فوڈ آئٹمز ہیں جیسے دودھ ہے ڈیری ہے چیز ہے ویجیٹیبلز ہیں فروٹس ہیں فوڈ گرینز ہیں جیسا گھیوں چاول مکہی یہ سب چیزیں یورپ سے زیادہ ہماری ٹریڈنگ ہوتی تھی انگلینڈ کی اب وہ اور وہ ٹیکس فری ہوتی تھی جب انگلینڈ تو انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو عزیز دوستوں ابھی پیک آنے والا ہے اور ابھی چیخیں ہماری اور نکلیں گی میں یہاں پہ اب شروع کروں گا فیفا ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ میں موروکو نے بیلجیم کو ہرا دیا اب اگر موروکو بیلجیم سے ہار جائے نا تو اس کا ہنگامے کرنا پھر سمجھ میں آتا ہے میں جب بیلجیم میں رہتا تھا وہ مجھے یاد نہیں کونسا ورلڈ کپ تھا لیکن ایک ورلڈ کپ میں اسی طرح موروکو بیلجیم کا مہچ ہوا تھا بیلجیم میں موروکو بہت ہیں برسلز کی کئی کونسلز ہیں جہاں پہ میجورٹی موروکو کی ہے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں منسٹر ہیں میئرز ہیں کونسلرز ہیں یہ سب موروکو اوریجن کے بلجیم میں بہت ہیں ایک ہمارا علاقہ ہے برسلز کا مولمبک تو ہم مزاق میں اس کو سلطنت آف مولمبک کہتے تھے اس لیے کہ وہاں پہ سارے موروکو تھے وہاں کا ایم پی بھی موروکو ہے وہاں کے کونسلرز بھی موروکو ہیں وہاں کے میئر بھی موروکو ہیں اور موروکو کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ موروکو کی بات کریں تو موروکو تیونیزیا اور الجیریا یہ نورتھ افریقہ کے تین کنٹری ہیں تینوں عرب ہیں تینوں کی سیکنڈ لینگویج فرنچ ہے کیونکہ وہ فرنچ کولونی رہی ہیں اور تینوں ملا کے ویلجیم میں میجورٹی بناتے ہیں تو عام جب آپ ان لوگوں سے ملیں گے تو آپ فرق نہیں دیکھ سکیں گے کہ ان میں سے کون موروکو نے کون الجیریا نے کون تینیزیا نے تقریبا ان کی زبان بھی سہم ہے یہ عربی ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے میں تو اچھی عربی بولتا تھا جب میں وہاں پہ کسی موروکو سے بات کرتا تھا تو وہ کہتا تھا تمہاری عربی فسہ ہے فسہ مطلب اوریجنل عربی اور ان کی عربی موروکن کہتا ہے اس کو زبان کو موروکن کہتا ہے کہ موروکن لینگویج وہ ان کی عربی ڈیالیک بہت دیفکلٹ ہے تو یہ تینوں ایک قسم کی زبان بولتے ہیں پھر تینوں فرنچ سپیکنگ ہے باقی جو عرب والد ہے نا وہ انگلیش سپیکنگ ہے تو یہ اس وقت جب ورلڈ کپ ہوا تھا اور اس میں موروکو اور بیلجیم کا میچ ہوا تھا تو موروکو ہار گیا تھا اب وہ برسلز کا جو سینٹر ہے اسی طرح دوسرا شہر انٹور پہ بیلجیم میں کیا ہے کہ ہر شہر میں ایک سینٹر ہے جس کو گرینڈ پلیس کہتے ہیں چاروں طرف پرانے زمانے کی بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں اور بیچ میں چوک ہوتا ہے میدان ہوتا ہے اور اس میں لوگ ویسے بھی عام دنوں میں بھی ٹوریزم کے سیزن میں تو اس میں جگہ رکھ نہیں ہوتی ہم بھی اکثر وہاں پہ زمین پہ بیٹھ کے دوست لوگ گپے مارتے تھے رات کو کام سے چھوٹنے کے بعد تو وہاں پہ کیا ہوا کہ میچ ختم ہوا موروکن بھی آئے بیلجیم بھی آئے جو بیلجیم کی اوریجنل گورے ہیں وہ بھی آئے اور پھر جب بیلجیم جیت گیا تو موروکیوں نے پھر بیلجیم کو مار مار کے بگایا سب کو کیونکہ آفٹر آل یہ وائیولنٹ لوگ ہیں گورا وہاں کا بیچارہ سیدھا سادھا تو اس سے کیا ہوا کہ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہارے تھے اس لئے یہاں تو جیتے جیت کے انہوں نے برسلز اینٹورپ گینٹ مختلف شہروں کے سینٹر میں گئے سڑکوں پہ ہر جگہ گاڑیوں کو آگ لگائی توڑ پھوڑ کی بیلڈنگوں کو آگ لگائی بیلجیم کے جھنڈے اتار کے پھینکے جیتنے کے بعد تو ایک ٹک ٹوکر ہے اس نے یہ سوال کیا اس نے کہا کہ یار تم لوگ جیتنے کے بعد یہ کر رہے ہیں اگر ہار ہوتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی اور تم لوگوں نے ہمارے کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دی تم جس ملک کا کھاتے ہو تمہارے اپنے ملک میں تو تمہیں کوئی ہیمن ریٹس نہیں ہے سخت اسلامی قانون ہے تم لوگوں کے تمہارے اپنے ملک میں تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے جب ہی تو تم ادھر آئے ہو تم کو اس ملک نے رہنے کے لیے جگہ دی عزت دی سوشل بینیفیٹس دی ہے گھر میں بیٹھ کے جوبلیس لوگ ہو تو ان کو زیادہ تر یہ جوبلیس رہتے ہیں یا بلیک میں جوبلیس کرتے ہیں اوفیشلی کہتے ہیں ہم تو جوبلیس ہیں تو ان کو سرکاری بھتہ ملتا ہے ہم نے سب کچھ تمہیں دیا اس کے باوجود تم اس دیش کے ساتھ یہ کرتے ہو انہوں نے بیلجیم کے جھنڈے اتار کے موروکو کے جھنڈے لگا دیے اس حد تک مطلب اگر چیزیں ہوں تو پھر ان کی بیلجیم کے ساتھ وفاداری شک میں آ جاتی ہے تو بیلجیم میں یہ حالات ہوئے کئی لوگ گرفتار ہوئے لیکن کیا فائدہ پھر آپ جب ان کے خلاف کوئی کام کرو نا آپریشن کرو یا کچھ ایکٹیوٹیز کرو تو وہ کہتے ہیں اسلاموفوبیا تم لوگ کیا کر رہے ہو اس کے رییکشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ فرانس میں یہ ایک ٹیچر ہے وہ اس کو مسلمانوں نے دھمکیاں دیں کہ تم نے ایک اسکول ہے لیسی رسپی فرانس پیریس ٹیچر بیچاری خوف زدہ ہو گئی کیونکہ سارے مائیگرنٹ آپ کو پتہ ہے مائیگرنٹ زیادہ تر فرانس بیلجیم وغیرہ میں مسلم ہیں انہوں نے دھمکیاں دیں کہ تم نے ہمارے بچوں کو غلط پڑھا رہی ہو اور اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی آئندہ تو سیمیل پیٹی جیسا ہشر ہوگا سیمیل پیٹی وہ فرنچ ٹیچر جس کی سرطن سجدہ کیا تھا انہوں نے اسی طرح ایفل ٹاور کے نیچے ہر طرف خونی خون تھا اس لیے کہ پاکستانی وہاں پہ سٹریٹ وانڈر ہیں سٹریٹ وانڈر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے وہاں پہ وڑا پاو کا ٹھیلہ لگا ہے انڈیا میں جیسے مختلف ٹھیلے لگتے ہیں اسیف آپ کو فرانس میں ان کی پرمیشن ہو تو لگا سکتے ہیں لیکن پاکستانی کیا کرتے ہیں وہ چھوٹا سا کپڑے کے اس کے اندر سارا سامان رکھ کے بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں پولیس آتیے تو اٹھا کے بھاگتے ہیں اس میں یہ سٹریٹ وانڈرز پاکستانی جو تھے ان کا آپس میں جگڑا ہو گیا ہر طرف خونی خون جہاں جاتے ہیں نشان عبرت بنایا ہوا ہے انہوں نے ہمارا نام روشن کیا ہوا ہے عزیز دوستوں اس حوالے سے سویڈن میں بھی میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ریپ ہے نہ وہ دس گناہ بڑھ گیا افریہ ہے سویڈن میں آج سے دس سال پہلے کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا تھا دوزاری گیارہ کا اور پھر دوزار اکیس میں دس گناہ ریپ بڑھ گیا ہے سویڈن میں illegal migrants اور legal migrants کی بھرمار ہے اور اس کے لیے اب سویڈن نے residence permit جو permanent residence permit اس کو temporary residence permit میں convert کر رہے ہیں اور اگر یہ bill پاس ہو گیا تو تین لاکھ migrant ہے نہ وہ permanent status کھو دیں گے عزیز دوستوں سویڈن نے مدرسے بند کر دی ہیں اور مسجدوں کی بھی اسکروٹنی شروع کر دی یہی چیز فرانس نے اور اٹلی نے کیے فرانس میں اور اٹلی میں ابھی مدرسے بند نہیں ہوئے لیکن نئے مدرسے بین ہو گئے ہیں اور پرانے مدرسوں کی اسکروٹنی ہو رہی ہے ان کے اوپر سختی ہے کہ وہاں پہ کس طرح ماحول ہے اور کیا چیزیں چل رہی ہیں تو یہ ہے کہ سویڈن میں یہ سختی آئی ہیں اس کے مقابلے پہ جرمنی میں نیا بل پیش کیا ہے پارلیمنٹ میں اور اگر وہ پاس ہو گیا تو تین لاکھ اللیگل ہو گئے نہ وہ لیگل ہو جائیں گے اور پانچ لاکھ جرمن نیشنل ہو جائیں گے کیونکہ جرمنی کا نیشنلٹی کل ہو تھا کہ آپ جرمنی میں لیگلی آٹھ سال سے رہ رہے ہیں اور مختلف کنڈیشن تھی کہ آٹھ سال سے رہ رہے ہیں اور آپ جوب کرتے ہیں اور آپ سرکار پہ بوجھ نہیں ہیں ٹیکسپیئر ہیں وغیرہ وغیرہ آپ وہاں کی زبان بولتے ہیں وہاں کی ہسٹری سے واقف ہیں پورے ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے یہاں انگلین میں بھی میری وائف نے برٹیش نیشنلٹی لی تو اس کو دو ٹیسٹ دینے پڑے ایک انگلیش لینگویج کا تو انگلیش لینگویج کا باقاعدہ جیسے ہائی لیول کی انگلیش ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہوا وہ اس نے پاس کیا پھر اس کو لائف ان برٹین کا ٹیسٹ دینا پڑا جس میں برٹین کی ہسٹری فلانکوین کون تھی فلانکوین کیا تھا کب کیا تھا اور یہ سب چیزیں وہ ٹیسٹ دینا پڑا ایسے اب تقریبا سارے یورپ کے ملکوں میں یہ چیزیں لاغو ہو گئی ہیں تو جرمنی کے یہ سب چیزیں کرنے کے بعد آپ نیشنالٹی لے سکتے ہیں اب جرمنی نے وہ آٹھ سال کا پیریٹ تھا نا اس کو پانچ سال کرنے کا بل میں پیش کیا ہے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا ہے تو اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ جرمنی میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ کویلیفائی کر جائیں گے نیشنالٹی کے لیے تو جرمنی میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہیں نا ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو مائگرنٹ چاہیے بھی کیونکہ ہر ملک کی جو ایکونومی ہوتی ہے نا وہ انڈسٹری چلاتی ہے پھر سمول انڈسٹریز ہیں پھر چھوٹے کام ہیں جیسے ڈرائیور ہے پلمبر ہے الیکٹریشن ہے صفائی کرمچاری ہیں یہ ویٹر ہیں کک ہیں دکان پہ کاؤنٹر پہ کام کرنے والے ہیں پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے ہیں یہ چھوٹے کام کے لوگ ہیں نا وہ یہاں کے گورے اب اتنے زیادہ نہیں کرتے اور مہنگا ہوتا ہے وہ ان کا تو مائگرنٹ آتا ہے نا اب ایک مثال ہے کہ انگلینڈ میں اگر ایک کام ہے وہ گورا جو ہے وہ بیس پاؤنٹ گھنٹے پہ کرے گا تو مائگرنٹ ہے وہ دس پاؤنٹ پہ کر لے گا گورا اگر پندرہ پاؤنٹ میں کرتا ہے تو مائگرنٹ ہے وہ سات آٹھ پاؤنٹ پہ چائل پروڈکشن جو گورے ماں باپ ہیں ان میں چائل پروڈکشن کم ہے تو ان کی گوری جو انڈیجینیس لوگ ہیں یورپین ان کی آبادی کم ہو رہی ہے اور جو مائگرنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں چاہے وہ آفریقہ کے ہیں چاہے وہ ساؤتھ امریکہ کے ہیں یا چاہے وہ مسلم ورلڈ کے ہیں وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں تو ان کی آبادی ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہے تو ایک ڈیموگرافک چینج تو آ رہا ہے اور یہاں کی ہائی آر کی جو ہے یہاں کا جو تھنگ ٹینک ہیں جو ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی بڑے لوگوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے یوٹھ کم ہوتا جا رہا ہے اور اگر یہی رفتار رہی تو پچاس سال بعد یہاں پہ گورہ بہت چھوٹی منورٹی ہو جائے گا اور میجورٹی میگرینٹس کی ہو جائے گی لیکن اگر یہ میگرینٹس کو کنٹرول کرتے ہیں illegal یا legal میگرینٹس کو اگر روکتے ہیں اور کم کرتے ہیں تو پھر ان کی انڈسٹری کا ان کی ایکونومی کا پائیا کون چلائے گا یہ سب چیزیں کرنے کے لئے ان کو ضرورت بھی ہے میگرینٹس کی لیکن پھر میگرینٹس کے آنے سے ان کی ڈیموگرافی بھی چینج ہوتی ہے ان کے سوشل ایلیمنٹس بھی خراب ہوتے ہیں ریپ بڑھتا ہے کرائم ریٹ بڑھتا ہے یہ سب چیزیں ہیں تو عزیز دوستوں میں اب چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے نا تو میں پھر یہ ہے کہ انگلینڈ کے حوالے سے جو ابھی لیٹس سنسس آئے ہیں اس میں پہلی بار انگلینڈ کی ہسٹری میں کرسچینز مائنورٹی بن گئے تو میں انگلینڈ کے حوالے سے ایک الگ سے ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا دو تین دینوں میں تینکیو بری مچ عزیز دوستوں فور اول یور سپورٹ کیپ سپورٹنگ جائن ملتی یور سپورٹنگ ملتی Ich helping ڈیو پ releasing